اگر آدمی جنسی کمدوری میں مقتلع ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ زمزم بھی کہ اللہ سے دعا کریں چونکہ زمزم کے بارے میں میرے آقا کا فرمان ہے کہ ما او زمزم اللی ما شوری بلا زمزم کا بانی جس نیت سے بھی پی ہوگے وہی پیدا ہوگا مولنہ عبد المجید ندیم صاحب بڑے اچھے خطیب تھے اللہ ان کی محفظ فرمائے وہ فوت ہو گئے ہمارے دوستے یوسف سیٹھی صاحب ایک بہت بڑے امیر آدمی تھے الحمدللہ لیکن اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت کا بڑا کام لیا ساری زندگی ان کا ایک اصول تھا کہ جس بستی میں کوئی مدرسہ نہیں کوئی کاری وہاں جاتے لوگوں کو ٹھکر کرتے کہ بھی یہاں کاری بٹھا لوں اس کی دو حصے تنخواہ میں دوں گا ایک حصہ تم دے سال کے بعد مدرسہ چل پڑتا میں بھی چھوڑ دیتے پھر اگلا کام اگلا کام تو اتنی اسی ہاں یہاں تعفیز اور قرآن کی ابتلاع ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا نصیب بات دیا تھا کہ جس دن وہ فوت ہوئے ہیں اسی رات دفن سے بھی پہلے ستر ہزار قرآن ختم ہو چکا ساری دنیا میں مدرسہ دے ہوں گے خبر گلتے کی طلبہ بیٹھ گئے پڑھنے کے لئے تم اپنی اولادوں کو انگریری پڑھا ہوگے انشاءاللہ وہ بھی قبر پہ کھڑے ہوگے ٹاٹا ہی کریں گے نا قرآن درہ پڑھیں گے ہم پاکستان سے مسکت پھر جدے کی فلائق سے مسکت میں اثر کا وقت ختم ہو گیا تھا مغرب کی بات جب آر نماز بھی رہے گی دو نماز کسر کریں گے مغرب کی تین رکار پڑھیں گے اثر کی دو رکار پڑھیں گے جب سفر میں تھے آپ تو کسر ہے بلی یا کتہ کونے میں گر جائیں تو پانی سارا نکالیں لیکن وہ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی نے آکے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کتہ کونے میں گر گیا ہے تو کتنا پانی نکالیں انہوں نے کہا پچاس ڈول نکال لو تو اس کافی ہے پھر وہ کسی دوسرے مغربی کے پاس پہنچ گیا لوگ بھی تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں مصدرہ نہیں پوچھتے شرارت ہیں اس کے پاس گیا کہ حضرت کتہ مر گیا ہے میں کتنے دور نے کہا سو ڈول نکال اب تیسرے صحیح عالم کے پاس گیا انہوں نے کہا حضرت ایک آدمی نے کہا چالیے دور نکالو ایک نے کہا سو ڈول نکالو میں کہاں جاؤں انہوں نے کہا پہنے کتہ تو نکالو کتہ اندر پڑا رہے ہیں پھر کیا ہوگا تو وہرحال کتہ بھی نکالو اور سارا پانی بھی نکالو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے یہاں دکھو کہ مثلا بعض کونیں ایسے ہوتے ہیں جن کا چشمہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا تو پانی کی پہمہ ہے اس کا لوگوں کو کبھی چار میٹر ہے چار میٹر کی تقریباً چار میٹر کی انداری پہ نکال تو باقی پھر نہیں آ رہا ہے ہم نے مکہ اور مدینہ میں دس دن رہنا ہے بل نماز کا سر پڑھیں گے سنت نفل معاف ہے لیکن پڑھو تو بڑا سواب ہے محمد لیاقت حیدر آباد سندھ سے ہیں اللہ ان کو شفاہ دے بیمار ہیں جو بھی بیمار ہیں اللہ شفاہ دے چار رکات سنت جمعہ کے بعد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ جنادہ کھڑا ہو گیا اپنے دو رکات مسلم پھر آپ نے غلطی کی جنادے کے لیے سلام نہیں پھیرا جاتا فرد نماز ہو تو پھیرا جاتا جنادہ تو فرد کفائے ہے کسی نے پڑھ دیا کافی ہے اہندہ آپ ایسا نہ کریں کہتا ہے کہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد نمک چاٹنا جو ہے وہ سنت ہے نہیں مرچے چاٹنا سنت ہے پتہ نہیں کہاں سے مثلیں گھڑتے ہیں اچھا پھر نمک سے افطار کرتے ہیں دس روز پانی سے دس روز نمک سے دس روز پتہ نہیں پھر مرچوں سے کہاں وہ اچھی بات ہے حضرت نے تو کبھی نمک نہیں کھایا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا ہے کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے تم تو سویٹ ڈشز بعد میں دیتے ہو نا یہ غلاف سنت ہے یہ بیدت ہے انگریز ہوں کی سنت یہ ہے کہ کھانے شروع ہونے سے پہلے میٹھا دو یہاں عرب کے پاس جائیں نا سب سے پہلے وہ خجور رہیں ہرحال اس کی وجہ ہے حضور نے فرمایا کہ جب آدمی میٹھا کھاتا ہے تو اس کے میدے کے اندر شدہ خواہش پیدا ہوتی ہے کھانے کی یہ نمک پتہ نہیں تم نے کہاں سے نکالا ہے نماز شروع کرنے سے پہلے کیا لکھا ہے خدا کا خوف کرتے ہیں نکلا نہیں آتا قرآن کی آیت تو غلط نہ لکھو پڑھو کوئی حل نہیں پڑھ سکتے ہیں نہ آئے تو قرآن غلط نہ لکھا کرو ہمارے خاندار میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جھٹکا پیدا ہوتا ہے یہ بیماری ہے علاج کریں کوئی جین کے اندر نقص ہے کسی بڑے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں میری والدہ کو جوڑوں کا دلد رہتا ہے بار آراد یہ ہی ہے کہ دعا کریں اور زمزم بلائیں آج کا تو انجیکشن وغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن اس سے بھی کسی کو فیدہ ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا ہے ہمیں دم دم تھوڑا ملتا ہے پانچ لٹر تو باقی دم دم کارگو کے در یہ بھیج دیں ضروری تمہیں ساتھ لے جانے تو سو کلو کارگو بک کرا دو یہ بھی تو کہتے ہیں کہ مفت لے جائے نا چوری تاکہ عمرے کے بعد پہلا کام ہی یہ ہے کہ چوری کریں میرے والد کو کن رکھا درد ہے جو انہوں کا بے درد اللہ شفاہ تعافیٰ ہے عصر اور مغرب کے درمیان عمرہ مکمل کر لیا تو دو رکال مغرب کے بعد پڑھیں بارحال اگر آپ کو پشاب کی تکلیف ہے اور پشاب کترے بار بار آتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ مثلاً آپ نے عصر کی نماز کے لیے جو وضو کیا ہے وضو کر لیں سنجا کر لیں اور نیچے اندر ویر بھی رکھیں اور وہی وضو جو ہے وہ تمہارے لیے مغرب تک کافی ہے نواز پڑھیں تواف کریں قرآن پڑھیں مغرب کو پھر وضو دوبارہ کریں اندر ویر کو بھی دھو لیا آج یہ ایک عمرہ کیا ہے دوسرا عمرہ کب کریں چاہے روز کرو لیکن افضل ہی ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کرتا کہ بال نکل آئے ہیں تواف کرتے ہوئے اگر چار پانچ چکروں میں اشارہ کرنا بھول گیا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا اشارہ ضروری نہیں ہے میری شادی کو بارہ سال ہو گئے اولاد نہیں ہیں پہلے بیاں بیوی چک کراؤ پھر جسم نقص ہو اس کا علاج بھی کراؤ اور اللہ کے قرآن میں دعا ہے رب بلا ددنی فرطن وانت خیر الوارسین دونوں بیاں بیوی صبح و شام پڑھیں مسجد احساد عمرہ ہو سکتا ہے ہاں جی ہو سکتا ہے میرے اوپر عمرے میں دم پڑا ہے اپنا دم والا گوشت کھا سکتے ہیں نہیں کھا تم پر تو جرمانا ہے جرمانا تم خود کھا جاؤ اوپر عمرہ ہو سکتا ہے